السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد محترم سامین دوستوں اور ساتھیوں فرشتوں کی دعاوں کا مستحق کون ہے یہ بات ہماری چل رہی ہے یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے آج ہم بات کر رہے ہیں جس تعلق سے وہ یہ کہ فرشتوں کی دعاوں سے فیضیاب ہونے والے وہ خوشنصیب کون ہیں ان میں سے ایک گروہ یہ ہے جس کے بارے میں پیر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ وملائکتہ یسلون علی الذین یسیلون السفوف کہ اللہ تبارک و تعالی درود بھیجتا ہے اور اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں درود بھیجتے ہیں ان لوگوں پر جو لوگ صفوں کو ملاتے ہیں سب بندی کرتے ہیں جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں جماعت کا احتمام کرتے ہیں اور جب لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو صفوں کو ملاتے ہیں آگے پیچھے نہیں ہوتے تیڑے میڑے نہیں ہوتے بیچ میں جگہ خلی نہیں چھوڑتے بلکہ مل کر کھڑے ہوتے ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہوتے تھے کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہوتے تھے گویا سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوتے تھے صحابہ اکرام اس انداز میں وہ صفوں سب بندی کیا کرتے تھے اس انداز میں کھڑے ہوتے تھے تو لہذا ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اور آپ جب نمازوں میں شریک ہوں احتمام کریں جماعت کا تو ہم سب بندی کیا کریں سب میں مل کر کھڑے ہوں قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہوں تو بہرحال آج کی اس درس میں بتایا جا رہا ہے کہ فرشتوں کی دعاوں کے مستحق جو لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ایک خوش نصیب وہ بھی ہیں جو لوگ سفوں کو ملاتے ہیں سب بندی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس کا احتمام کرنے والے بن جائیں اور فرشتوں کی دعاوں کے مستحق بھی بن جائیں اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوان الحمدلہ رب العالمین